سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں آئی ناظرین اگری خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ کانگریس کی خواہیت پرینکا گاندی کو لے کر ہے بڑی اچھے انداز میں بہتی پیاری آواز میں یہ تخریر کرتی ہیں اور بڑی ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ بات کرتی ہیں ان کو سننے سے صبح کو اچھا بھی لگے گا کیونکہ جو ہے کسی کو اگر چھٹکے دینا ہو تو ان کی بات کو غور سے سنیے بی جے پی لانڈری سبویس ہے گھوٹا لا کرو داخ مٹاؤ اور انام پاؤ اس را سے پرینکا گاندی کا کہنا ہے تو آئیے ان کی انداز میں آپ جو ہے انہی کی زبانیں سنویں ایک پوری سرویس جیسے آپ جاتے ہیں نا لانڈری سرویس میں پل سرویس دیتے ہیں واشنگ مشین ہے اس میں کالا تھنڈا لوگ سفید نکلتا ہے منی لانڈرنگ کی مشین ہے سٹین ریموول کی سرویس مل رہی ہے پردان منتری صبح سے شام تک یہی کہتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا بھرشت ہے سارے نیتہ بھرشت ہے صرف وہی ایک ایماندار اور پاک ہے لیکن کچھ سمیں پہلے انہوں نے ایک سکیم بنائی الیکٹورل بانڈز کی سکیم جس کے تحت جو بھی راجنی تک دل کو چندہ دے رہا تھا اس کا نام گپت رہتا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط سکیم ہے اس کو پاردرشی بناؤ جس نے جس کو چندہ دی ہے اس کی لسٹ نکلنی چاہیے تو پہلے تو سرکار نے منع کر دیا کہ لسٹ نہیں مل رہی ہے پھر سپریم کورٹ نے ڈاٹا تو وہ لسٹ نکلی اور جب لسٹ نکلی تو نرندر مودی جی کی بھاج اپا کی پوری اصلیت اس دیش کے سامنے آ چکی ہے چندہ کی سکیم نہیں تھی یہ وسولی کی سکیم تھی جس جس نے چندہ دیا اس کی ایک انو کی کہانی تھی کسی پہ چھاپا مارا چندہ لیا چھاپے بند کسی پہ کیس ڈالے چندہ لیا کیس بند کسی نے کووڈ کی ویکسین بنائی اس نے چندہ دیا کسی نے وہ گجرات کا پل بنایا جو ٹوٹ کر گر پڑا اس نے بھی چندہ دیا کسی اسی کمپنی نے چندہ دیا جس کی ڈیڑھ سو کروڑ تک کے تقریباً منافع ہے اور چندہ دے رہے ہیں گیارہ سو کروڑ کے پوری طرح سے کالے دھن کو سفید کرنے کی سکیم نہیں ہے اور بھاج اپا نے تو اتنا مزاک سمجھ رکھا ہے وہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں گے پبلک کو پتا نہیں چلے گا ایک پوری سرویس جیسے آپ جاتے ہیں نا لانڈری سرویس میں فل سرویس دیتے ہیں سفید نکلتا ہے منی لانڈرنگ کی مشین ہے سٹین ریموول کی سرویس مل رہی ہے کسی کو بھرش کہتے ہیں کہتے ہیں اس نے ہزاروں کروڑوں کا کیا ہے گھوٹالا بھاج اپا کو جوئن کرتا ہے جس دن جوئن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اماندار آدمی ہے بیسک ایشو کیا ہے سیکسز دے سکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام امن میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم تربیت حسن اخلاق حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سیکسز دے سکول کا انتخاب کریں